اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محند رسول اللہ اشہد ان محند رسول اللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمن بیه ونتبقل علي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشر ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشر ان محمد عبده ورسوله اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی محنوں کی تعداد کل بارہ قرار دی ہے اور ان بارہ محنوں میں اللہ تعالی نے چار محنوں کو حرمت والا قرار دیا ہے اور وہ چار محنے ذو القعدہ ذو الحجہ محرم اور رجب حرمت والا کہیں جانے میں سبب یہ ہے کہ ان محنوں میں انسان کو حدت المغدور ہر قسم کی برائیوں سے دور رہنا ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت یا مخالفت یا ان کی نافرمانی کا سبب بن سکتی ہو ان سے دور رہنا ہے اور جتنا ہو سکے نیکیوں میں اور حسنات اور خیر کے کاموں میں اقدام کرنا ہے ہم جب تاریخ کا متعلان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کر آتی ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل مشرکین اور کفار بھی اہد نبوی کے ان مہینوں کی بے انتہار تعظیم کیا کر دے تھے جو قوم جو قبائل جنگ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر زمانوں تک جھگڑا جاری رہنا یا ان کے درمیان بغض و عداوت کا سلسلہ جاری رہنا یہ ان کی فطری چیز تھی یہ ان کی طبیعی شاید تھی جس پر وہ لوگ اگر کسی جگہ ان کو پانی نہ ملتا یا کسی جگہ ان کو پڑاؤ یا خیام کرنے کا موقع نہ ملتا تو وہ آپس میں صدیوں تک ان کی نسلوں تک بھی وہ دشمنی جاری رہتی لیکن اگر وہ لوگ ان مہینوں میں داقل ہو جاتے ان حرمت والے چار مہینوں میں تو وہ اپنے کسی بھی بھائی پر یا قبیرے پر یا قوم آلے پر زبردستی ظلم مغرہ نہیں کیا کر دے تھے تو اسلام نے ان کی اس اچھی چیز کو باقی رکھا اور اسلام آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کی حرمت کو امت اسلامیہ میں برقرار رکھا تو حرمت والے مہینے جب کبھی ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے تو صرف محرم اگر آتا ہے تو دسویں تاریخ کا تصور آتا ہے ذلحجہ اگر آتا ہے جو عرفے کی دن کے روزے کا تصور آتا ہے رجب اگر آتا ہے تو لوگوں کے پاس رجب کے کنڈوں کا عجیب قسم کا بدعات کا کام مشہور ہو جاتا ہے اور اسی طرح کسی نہ کسی مہینے میں لوگوں نے اپنی قاہشات کے حساب سے یا اپنے دینی آبائی کے اعتبار سے ہر مہینے میں کسی نہ کسی بدعات کو مروچ کر لیا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورة التوبہ کے اندر ان چار مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دینا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ان مہینوں کی تعظیم میں ہر قسم کے گناہ سے دور رہنا ہے یوں تو ہر مہینے میں انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے دور رہنا ہے لیکن خصوصی طور سے اگر کوئی مسلمان ان مہینوں میں کوئی بھی گناہ کرے گا کوئی بھی شرعی مخالفت کا ارتکاب کرے گا تو وہ اس مخالفت کا ان گناہوں کا دھگنا عذاب پائے گا اگر اسی طرح کوئی شخص یوں تو ہر انسان کو ہر مہینے میں نیکی کرنا چاہیے لیکن اگر ان مہینوں میں ان چار مہینوں میں اگر کوئی انسان کوئی بھی نیکی کے کام کو انجام دیتا ہے تو عام ایام کے بالمقابل ان دنوں میں کی گئی نیکی پر اللہ تعالیٰ کو اچھالا اپنے فضل و کرم سے دھگنا ثواب اور عجر لکھ دیتے ہیں تو یہ مطلب ہے یہ مراد ہے حرمت والے مہینوں کا اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ مہینہ ان چار حرمت والوں میں سے ایک ہے ماہ محرم قرآنی آیات اوجہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ماہ رمضان سے قبل ماہ محرم کے روزے ہر مسلمان پر فرض تھے لیکن جب ماہ رمضان کی روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو ماہ رمضان کی روزوں کی فرضیت نے ماہ محرم کے روزے کی فرضیت کو منسوق کر دیا اور اس کے فرضیت کے روزے کو سنت میں تبدیل کر دیا ماہ محرم جہاں پر اس کی اہمیت حرمت والے مہینوں کے اعتبار سے ہے وہی پر اس مہینے کی حرمت اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کو سنت قلار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی شخص ماہ محرم کی دست طریقہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گدشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں سے معاف ہونے سے مراد اس کے چھوٹے گناہ معاف ہونا مراد ہے اگر کوئی بھی انسان سابقہ میں کوئی ایسی غلطی کی ہو ایسے چھوٹے گناہ کی ہو قبائر کا ارتکاب نہ کی ہو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کی ہو جیسے شیرک یا زینہ یا کسی انسان کا نحاق قتل کرنا یا یتیم کا مال کھا جانا یا پھر میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا یا نیک پاک دامن عورتوں پر کسی قسم کی تحمت لگانا یا پھر والدین کی نافرمانی کرنا شریعت نے جس جس گناہ پر کوئی وعید یا کوئی سزا یا کوئی حق سنائی ہو اسے کہتے ہیں قبیرہ گناہ اگر کوئی مسلمان ان قبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے اگر چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے غلطیوں کو ماہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی بینہ معاف کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مدینہ تشریف لانے کے بعد حجرت کے موقع پر اللہ کے محرم نے دیکھا کہ یہودی دس تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے محرم کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت ہمائی وجہ کیا ہے تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے یہاں بہت اہمیت اور عظمت والا دن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی اور فرعون کو سمندر میں غرخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرارے میں اللہ تعالی کے لئے اس دن روزہ رکھا اور ہم ان کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر تو تم سے زیادہ حق میرا بنتا ہے اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روایہ پر یہ فرمایا کہ جو کوئی شخص ماہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ دن کا روزہ اس کے لئے پشلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ اس فضیلت کو پا لیتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لئین بقیتو الی آم المقبل لأسو منت تاسح اگر میں آنے والے سال زندہ رہوں گا تو میں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یا اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ماہ محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہو تو نو دس کا ملا کر رکھیں یا نو تاریخ کا روزہ اسے چوک جائے تو وہ دس یا گیارہ کا روزہ رکھ لے جیسا کہ سنن ابن خزمہ کی صحیح روایت میں وارد ہے اس موقع پر ماہ محرم کی دسوی تاریخ یا پھر ماہ محرم کی جو اہمیت ہے یا جو اس کی عظمت ہے وہ ماہ محرم کی اہمیت ماہ محرم کے مہینے کی بنا پر ہیں یا پھر اس مہینے کی جو حرمت ہے یا جو تعظیم ہے اس کی تعظیم کا دوسرا سبب دسوی تاریخ کا روزہ رکھنا ہے یوم عشرہ کی بنا اس ماہ محرم کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق گردانتے ہیں پلٹتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کر آتی ہے کہ امت مسلمہ میں کئی ایسے افراد جو دین سے نابلد ہیں جو دین سے کافی دور ہیں جن کو اسلام کا صحیح معنی میں صحیح علم نہیں پہنچا ہے تو وہ لوگ اس موقع پر دسوی تاریخ کو خصوصی طور سے اپنے اہل عیال پر خصوصی طور سے خرچ کرتے ہیں یا سرما وغیرہ لگاتے ہیں یا شربت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یا ایسی طرح دیسے دیگر امور کو انجام دیتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں اور قرآن و حدیث میں جس کا ثبوت نہیں ہوتا ہے اگر اس کام میں آپ کو بظاہر کتنا ہی خیر کیوں نہ رذر آئے وہ کام آپ کو بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ لگے وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا من عمیل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن جو کوئی مسلمان ایسا عمل کرتا ہے ایسے کام کو انجام دیتا ہے جس عمل پر ہمارے سنت سے کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں تھکرا دیا جاتا ہے اور اسی طرح عیشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی انبین هادا ما لیس منو وردن جو کوئی ہمارے دین میں ایسی چیز کو وجود ملاتا ہے جس کا ہمارے شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے یہاں تھکرا دیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اییاکم ومحدثات الامور فینکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ کہ تم دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے اجتناب کرو بچو کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعہ ہے اور ہر بدعہ گمراہی ہے اور ایک صحیح عوایت میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وکل ضلالت اور ہر گمراہی انسان کو جہنم رسید کر دی تو ان تین حدیث سے سراحت کے ساتھ ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ شریعی اعتبار سے کوئی بھی ایسے کام کو انجام دینا جس کا قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو وہ کام بظاہر ایک مسلمان کو کتنا ہی خیر والا کیوں نظر نہ لیکن جب شریعت نے اس کو وہ خیر کا مقام نہیں دیا تو وہ کام کچھ بھی خیر کا نہیں ہوگا اگر اس کے باوجود اگر ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی مقام نہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو صورت القحف میں اللہ تبارک وطالہ نے ایسے افراد کے متعلق اللہ کا متنبیہ کرتے ہوئے فرمایا قل حل انبیعوكم بالاخصرین اعمال آپ کہیں دیجئے کیا میں تم لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں بتلاوں جن کا عمل سب سے گھاٹے کا عمل ہے جن کا سودہ بہت ہی خسارے کا سودہ ہے جو جن کا عمل بہت ہی گھاٹے کا بہت ہی خسارے کا ہے جو دنیا میں کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہوئے کسی بھی ان کے کام کو انجام دیتے ہوئے یہ گمان نکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے یہ بہت ہی خیر والا عمل ہے جسے اللہ قبول کریں جسے اللہ راضی ہو جائیں جب کہ اللہ تبارک و ان کے اسی اعمال کو ان کے مو پر دے ماریں گے برباد کر دیں گے تباہ و تاراش کر دیں گے اور ان کے مطالق اللہ نے یہ وعی سنائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا فحبتت اعمال تو ان کے پورے اعمال بے باد ہو چکے کیوں اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال کیے جو انہوں نے دنیا میں کارناموں کو انجام دیا ان کارنام کا ان اعمال کا کتاب اور سنن سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اللہ نے ان کے اس اعمال کو پوری طرح تباہ وطارش کر دیا اور آگے فرمایا اور ہم ایسے افراد کا بروز قیامت کسی قسم کا ترازو قائم نہیں کرے گی مطلب یہ ہے کہ ان کو براہ راست جہنم میں جھونک دیا جائے گا ان کو ہر وہ انسان چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو کسی بھی یوم کسی بھی مہینے میں کسی بھی ایسے کام کو انجام دیتا ہے جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو وہ بظاہر کتنا ہی خیر والا کیوں نہ ہو آپ کے فہم گمان کے مطابق لیکن شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے ایسے اعمال کو آپ کے مو پر دے مار دیا جاتا ہے اور اسی طرح جہاں پر لوگ اس موقع پر اس دن روزہ رکھتے ہوئے اس کی عظمت کو پرکنے کی وجہ اس کی اہمیت کو جاننے کے بجائے کہ اللہ نے جسمی تاریخ کو جو بہت بڑا مقابلہ تھا موسیٰ صلی اللہ وآلہ اور فرعون کے مابین اس مقابلے کو ہم فراموش کر دیتے ہیں موسیٰ صلی اللہ اور فرعون یہ دو نام ہیں حق اور باطل کی کشمکش کا موسیٰ صلی اللہ وآلہ اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے اس دن کی عدمت کو بیان کیا ہے مطلب یہ نکالتا ہے ہمارے سامنے یہ پیغام لاتا ہے کہ باطل کتنا ہی انچا کیوں نہ ہو باطل کتنا ہی اس کے حساب سے دنیا میں رنگ برنگ یا پھر جتنے بھی رنگ وہ اختیار کر لے لیکن اسے حق کے سامنے کبھی نہ کبھی جھکنا ہی اسے کبھی نہ کبھی حق کے سامنے نیست و نابوت ہونا ہے اور یہ پیغام کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہ صحیحی دعوت کے کام حقیقی معنی میں قیامت تک کامیاب ہونے والے یہ جتنے بھی پیغامات ہیں ان پیغامات کو ہم مہہ محرم کی دسویں تاریخ کو فراموش کرتے ہوئے ایک سانحے کی بینا جو یقینا سانحہ تھا جو بہت بڑا حادیثہ تھا لیکن اس عظیم الشان پیغام کو فراموش کرتے ہوئے صرف اس سانحے یا پھر اس حادیثے کی ماتم میں پورے دن کو رائے گا کر دیتے یا تو کوئی قوم ماتم بناتے رہتی یا پھر کوئی افراد یا پھر بعض افراد راستوں میں کھڑے ہو کر شربت وغرہ تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں یا پھر لوگوں میں پیسے تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں یا لوگوں میں اسراف اور فضول خرشی کرتے ہوئے بریانیا تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں یا پھر دگر جو روزی کے ذریعے ہیں ان تمام چیزوں کو فضول اور اسراف کرتے ہوئے اس دن کا خوشی یا پھر اس دن کو غم بنا لیتے ہیں جبکہ یہ دن ہمارے اسلام میں بہت بڑا عظیم و شان دن ہے کیونکہ یہ دن حق اور باطل کی حق کی کامیابی اور باطل کی شکست تدین تھا تو اس دن کے پیغام کو ہمیں یاد رکھنا چاہئے لوگ نہ صرف ان کاموں کو انجان دیتے ہیں بلکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک دسوی محرم کو لے کر عجیب طرح کا عقیدہ ہوتا ہے طرح طرح کا عقیدہ ہوتا ہے بعض افراد دسوی تاریخ کی اہمیت کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس دن نو عنہ صلات و اسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے روکی کوئی اس اعتبار سے ماہ محرم کی دس تاریخ کو اہمیت دیتے ہیں یا بعض افراد ماہ محرم کی دس تاریخ کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں آگ میں جھوک دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جس دن آگ کی جانب سے ماہ محرم کی دس تاریخ کو ملا تھا یا بعض افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس دن یونس علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل ہوا تھا یونس علیہ السلام جب دعوت اپنی قوم میں انجام دیتے ہوئے ان کے عین کی بنا جب وہ سمندر میں سوار ہونے کے لئے چلے گئے اور وہاں ان کی قوم پر نبی کی مخالفت کرنے پر عذاب آ چکا تھا اور انہیں اس بات کی تیرہ وحی کے دلیے پہنچ چکی تھی تو یونس علیہ السلام نے وہاں پر سمندر کی تاریخ دعا کرتے ہوئے وہ اپنے قوم میں لوٹ آئے اور وہاں آنے تک دیکھا کہ ان کے قوم پر عذاب آ چکا تھا ان کے قوم نے اللہ تعالیٰ سے سچی تباہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کی سچی تباہ کی وینہ عذاب کو ان سے دور کر دیا تو بعض افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس وقت یونس علیہ السلام کے قوم سے عذاب کو ہٹا لیا گیا وہ دن دس محرم کا دن تھا اور بعض افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت قویں سے نکالا گیا وہ دن دس محرم کا دن تھا اور بعض افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایو علیہ السلام کو جو شفا ملی جو مختلف امراض کا شکار ہو چکے تھے ایسی بیماریاں جن کو دیکھ کر ان کے اہل وعیاد سوائے ان کی بیوی کے سب بھاگ چکے تھے تو جس دن انہیں ان محلق بیماریوں سے نجات ملی وہ دن محرم کی دس تاریخ کا دن تھا یا پھر بعض افراد یہ حقیدہ رکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جس وقت بین آئی لوٹ آئی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا موقع دیا تو وہ دن محرم کی دس تاریخ کا دن تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت جادوگروں پر کامیابی ملی وہ دن محرم کی دس تاریخ دن تھا تو جہاں پر امت دیتا ہے جن کا اولا کتاب اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری چیز عقل بھی ان اعمال کو صحیح طور سے تسلیم نہیں کر دی ہے اس جگہ محرم کی دس تاریخ کی اہمیت کو اس اعتبار سے اہمیت دیتے ہیں جو میں نے آپ کے سار نے بیان کیا اور جو چیز جس اللہ تبارک نے ماہ محرم کو اپنے علم کی بینا حرمت والا قرار دے دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی علم میں یہ بھی بات تھی کہ اس دس و محرم کو کوئی بڑا حدیثہ پیش آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لئے جو بھی احکامات کو نازل کرتا ہے اللہ تبارک اپنے بندوں کے لئے جس شریعت کو نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مکمل علم کے ساتھ شریعت کو نازل کیا اور اللہ تعالی کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دن کو ایک حدیثہ پیش آئے گا لیکن تو بھی اس دن وہ حدیثہ پیش آنے کی بنا کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ان کے نواسے کو فلا جگہ شہید کر دیا جائے گا اس کے موجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پہلے ہی ماتم کا حکم نہیں دیا کہ اگر وہ دن اگر آ جائے تو تم لوگ ماتم کرنا یا تم لوگ نوحہ کرنا یا تم لوگ ان طرح کے کاموں کا انجام دینا جو لوگ آج کل انجام دیا کر دیں حسین اور حسن رضی اللہ عنہما حسن اور حسن رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ کے بہت ہی چہیتے بہت ہی محبوب نواسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دو نواسوں سے بے انتہا محبت کیا کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ ایک مرتبہ ممبر پر خدبہ دے رہے تھے اچانت حسن رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ دورتے ہوئے مسجد میں آگئے اللہ ہو یا بزدل بناتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بخل کرنے والا بناتے ہو تو اللہ کے موقع پر ان کو دیکھتے ہوئے ممبر سے اتر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے اور حسین رضی اللہ کی مطالق اللہ نے دونوں کے مطالق حدیث میں فرمایا کہ یہ دو نواس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا قریب بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ کے کافی مشابہ بھی تھے اور جب کبھی کوئی خیر کا مسئلہ آتا نیکیوں کے کاموں کا مسئلہ آتا تو ان خیر کے کاموں میں حسین رضی اللہ عنہ ایک مستقل امت کا کام انجام دیا کرتے تھے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کو اپنی محبت کا حق بنایا ہے اگر کوئی مسلمان ان سے محبت کرے گا تو وہ اللہ سے محبت کرے گا ان سے محبت اللہ کی محبت ہے اور ان سے کسی قسم کی نفرت اللہ سے نفرت ہے آل بیعت میں اللہ کے خاندان میں ان کے بنو حاشم ہو یا بنو علی ہو یا بنو جعفر ہو یا بنو عقیل ہو یا اللہ کی بیوی آن ان کو آل بیعت کہا جاتا ہے ان میں جنہوں نے اللہ صلی اللہ پر ایمان قبول کیا تو وہی لوگ ہمارے جو درود میں ہم جن کا نام لیتے ہیں اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد تو آل محمد سے جو مراد ہے یہی افراد مراد ہے اللہ حکر کی بیوی ہیں اور بنو علی رضی اللہ عنہ کی اولاد بنو ہی کو آل بیت کہا جاتا ہے یہاں پر بعض افراد کو درود میں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ آل محمد سمراد یہاں کسے لیتے ہیں ساری امت مسلمہ کو مراد لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہوں آل محمد سمراد خاص سر مراد خصوصی طور سے اللہ کے وہ افراد اس کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ آل کا ایک معنی جہاں پر خاندان کا آتا ہے آل کا ایک معنی وہاں پر صحیح لغت کے اندر اتوار یعنی ماننے والوں کا پیریوی کرنے والوں کا بھی آتا ہے تو خصوصی ارتبار سے جب ہم آل بیعت کہیں گے تو آل بیعت میں چامل ہونے کا حق رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل بیعت سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے اور آل بیعت سے نفرت کو اپنی نفرت قرار دیا ہے تو اے حقوق حسن اور حسن رضی اللہ عنہ کے لئے واجب ہوتے ہیں جن کا بیان شریعت نے خصوصی چار حجرے میں ہوئی جب وہ بڑے ہو گئے اور ان کا اپنا ایک مقام بن گیا تو ان کا ایک مقام بننے کے بعد کوفہ کی جانب سے جو شہر عراق کا مشہور شہر تھا اس زمانے میں اور جیسے ہی کوفہ کا نام آتا ہے تو نحویین جو عربی گناہ میں لکھتے ہیں یا پھر جو لوگ کوفہ سے نفرت کرتے ہیں تو لوگ کوفہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ کوفہ میں رہتا ہے اس کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی ہے اور اس چیز کو معرخین نے آزمایا جتنے بھی ان کے درمیان صحابہ یا پھر تابعین خلافہ بنے اہل کوفہ نے کسی بھی خلیفہ کے ساتھ وفاداری سے کام نہیں لیا خود علی رضی اللہ ہیں جن کو وہ بے انتہا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں آج بھی دعویٰ کرتے ہیں اس جگہ پر ملک اراغ میں جن کو بے انتہا ایسا مقام دیتے ہیں کہ وہ مقام وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی انبیاء یا پھر اللہ کے رسول کو بھی وہ مقام نہیں دیتے جیسا کہ ملک اراغ جو ملک اران کا جو حکمران تھا خمینی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے اس موقع پر خمینی نے کہا تھا ان کے اماموں کے بارے میں جن کے اول امام علی رضی اللہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے امام کا اور ہمارے اماموں پہلہ نام علی بن نبی طالب رضی کہتا ہے ہمارے امام کا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقام ہے جس مقام کو نہ تو اللہ کے نبی پہنچ سکتے ہیں اور نہیں اس مقام تک جبریل کی پہنچ ہو سکتی تو یہ لوگ جہاں پر اپنے ایمہ کے مطالق اس طرح کا باطل اور من گھڑت عقیدہ رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنی افاداری کو محسوس نہیں کیا علی رضی اللہ عنہ نے زندگی پھر ان کو یہی تعانی دیا یا اشباہ الرجال وما ہم برجال اے مردوں سے مشابہت رکھنے والو اے مردوں جیسے دکھنے والو لیکن جو مرد ہوئی نہیں تو یہ تعانی ہمیشہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفار کا ثبوت نہیں دیا تو حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ لوگ اپنے بلاوے میں شاید سچ ہوں گے شاید اپنے بلاوے میں لوگ سچ ثابت ہوں گے تو یہ سوچ کر حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا جب کہ اس موقع پر حسین رضی اللہ عنہ یا پھر عبداللہ بن جعف رضی اللہ عنہ یا بواقید اللیث رضی اللہ عنہ یا بوسعید الخدر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ نے کئی ثابعین نے حسین رضی اللہ عنہ کو سختی سے کوفہ کی جانے جانے سے روکا اور عبداللہ بن زبیر یا دیگر صحابہ نے صراحت کے ساتھ عبداللہ بن عباس وغیر نے بھی کافی سمجھا ہے اور صراحت کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے والد کا انجام دیکھ چکے ہو کہ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا تھا اور اپنے بھائی کا بھی انجام دے چکے ہو کہ حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے زہر دیا تھا جس زہر کی بنا ان کی موت واقع ہوئی تھی تو تم یہ دو انجام دیکھ چکے ہو پھر تم اس طرح کی غلطی کیوں کر رہے ہو تو حسن رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ سے ہی جواب دیتے لَئِن اُقْتَلَ بِمَكَانٍ کہ بھائی میرا اگر قتل اس جگہ اگر کر دیا جائے تو مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرے قتل کی بنا مکہ کی حرمت پامان لاؤ تو حسن رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یعنی یقین ہو چکا تھا کہ کبھی نہ کبھی انہیں موت آنے والی ہے تو حسن رضی اللہ ہوئیم نے اس مقصد کے تحت اس حدف کے تحت مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور جب وہ کوفے کے جانب روانہ ہو گئے اور وہ غلطی جو ان کے اجتحاد کی بنا واقع ہونے تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ یہ غلطی دنیا میں واقع ہو کر رہے گی تو وہ غلطی دنیا میں واقع ہو کر رہی اور جب وہ کوفہ پہنچ گئے تو کوفہ پہنچ پہنچ جن لوگوں نے لاکھوں خطوط لاکھوں لیٹرز ان کو لکھ کر بلیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ ان کے پہنچ سے قبل ہی مینان سے پیچھے جا چکے تھے پوری طرح عبید بن زیاد بن مرجانہ تھا تو اس موقع پر عبید بن زیاد بن مرجانہ نے اپنے لشکر کو ایک سپہ حصالار عمر بن سعاد بن ابی وقاص کے قیادت میں حسین رضی اللہ ان کے پاس بھیجا حسین رضی اللہ نے اس لشکر کو دیکھ کر تین باتیں ان کے سامنے رکھی پہلی کے پاس روانہ کر دیا جائے اور دوسری چیز ان سے یہ کہی یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر اپنی جان فشا کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے اور تیسری بات انہوں نے یہ کی پہلی بات جو ان سے متعلق تھی وہ معرخین بیان کرتے ہیں کہ وہ ملک شام یزید کے پاس اس پوائنٹ نکالتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد یزید کے خلاف بغاوت نہیں تھا کیوں اگر ان کا مقصد یزید کے خلاف بغاوت کا ہوتا تو وہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ نہ کرتے اور دوسرا جو آپشن رکھا کہ کسی اسلامی سرحد کے پاس انہیں جان فشانی کا نکلے بھیج دیا جائے یا ان کا اپنے ذات سے متعلق تھا اور تیسرا جو آپشن رکھا وہاں پر اختیار رکھا یا تو انہیں ان کے وطن مقہ روانہ کر دیا جائے تو یہ عمر بن سعید ابن وقاص نے یہ تین باتیں سن کر عبید بن زیاد بن رجانہ کے پاس رکھا کہ یہ لیکن ابن مرجانہ کے حاشیہ برداروں میں ایک شمر بن زل جوشن الضبی نامی خبیص شخص تھا اس نے یہ کہا کہ حسین کو ملک شام نہ مجھو بلکہ حسین کے ساتھ جنگ کرو اور اپنی ماہ تحتی میں آنے پر مجبور کرو تو اس نے اس کی اس بات کو سنتے ہوئے عمر ابن ابی سعیم وقاص کو اس بات تحکم دیا اور یہ قبیص شخص بھی شمر بن زل جوشن بھی وہاں پہنچ گیا اور حسین نے کافی دلیر مندی کے ساتھ کافی شجاعت کے ساتھ کافی مثالی قوت کے ساتھ اس لشکر کا سامنا کیا لیکن جب اس نے حسین کی اس مثالی حملہ کرنے اور قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا شمر بن زل جوشن کے حکم پر ان سپیس سالارہ نے حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا زرعہ بن شرائق نے ضرب لگائی اور سنانہ بن انس انقعی نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو قلم کر دیا یہ حدیثہ وہاں پر اسی صورت ہی میں پیش آیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حسین رضی اللہ عنہ کو بزبانی رسالت اللہ اگر جو پہلے پیشن گئی ہو گئی تھی کہ آپ کے نواسے کو وہاں پر شہید کیا جائے گا اور اس جگہ دفن کیا جائے تو حسین اسی جگہ بیدان کربلا جو شہر کوفہ میں نہر فراز سے قریب اگمہ جگہ کا نام سن اکسیٹ ہزری بروز جمعہ اس دن انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کے جسم مبارک کو اسی زمین پر سبور تلحد کر دیا گیا ہمارے سامنے عموما جب کبھی ان باتوں کا تذکر آتا ہے تو حقیقت اُلٹ کر آتا ہے حقیقت بدل کر آتا ہے شیخ الاسلام نے اس واقعے کو اسی قیفیت کے ساتھ اپنی کتاب مجموع فتاوہ شیخ الاسلام میں نقل کیا اور اس واقعے کو سہی سندہوں سے نقل کرنے کے وعدی یہ بیان فرمائے کہ اللہ حسین رضی اللہ کے قاتل پر اور ان کے قتل سے رضا من افراد پر لعنت برسائے اس کے بعد ہمارے سامنے عموماً یہ بات بھی آتی ہے کہ حسین رضی اللہ کا سر کاٹنے کے بعد یزید کے پاس پیش کیا گیا جبکہ یہ بلکل بھی غلط ہے حسین رضی اللہ کا سر کاٹنے کے بعد یزید کے پاس نہیں بلکہ ابن مرجانہ کے پاس لے جائے گیا جب عبید بن زیادی مرجانہ نے اس سانحے کی اطلاع مکتوب کے ذریعے یزید کو دی تو یزید نے اس مکتوب کو پڑھتے ہوئے اس خط کو پڑھتے ہوئے ابن مرجانہ کے مطالعہ یہ بنے فرمایا کہ اللہ ابن مرجانہ پر اپنی لعنت برسائے میں اہل عراق کی اطلاع سے حسین حسین رحمتوں کو نازل فرمائے اس کے بعد یزید نے حسین رحمت کے بقیہ مردان آل بیت اور خواتین کو شاہی اعزاز اور تکریم کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا یہ واقعہ یقیناً امت مسلمہ میں ایک عظیم و شان سانحہ ہے کبھی بھی کوئی بھی مسلمان اس سانحے کو فراموش نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی مسلمان جب کبھی اس واقعے کو یاد کرے تو وہ اس موقع پر کچھ غیر شرعی کلمات کا استعمال کرے غیر شرعی الفاظ کا استعمال کرے اور یزید پر لعن تعن برساتے رہے یا کسی کو تعانی دیتے ہو یہ کہیں کہ فلان شخص یزیدی ہے تو یہ بہت ہی گمبرہ اور باطل عقیدہ ہے کیونکہ اولاً اس شخص کی حقیقت امت مسلمہ کے کئی افراد کے سامنے لوگوں نے حقیقی شکل پیش نہیں کی اور دوسری چیز جو شکل لوگوں کے سامنے آج یزید کی موجود ہے وہ شیعہ کے کتابوں کی مہربانی ہے کیونکہ شیعہ سے بڑا جھوٹا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں اور جب وہ باتیں ان کے ذریعے سے لوگوں تک آئی تو لوگ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اسی پر اعتماد کرتے ہیں جبکہ ان روایتوں کا کوئی بھی تعلق یزید کی نے قتل کی سزا قتل چناتے ہوئے ربید بن زیاد کے حق میں قتل کا فیصلہ نافذ کر دیا اور باقدہ اسے قتل بھی کر دیا گیا لیکن اس موقع پر یزید پر جو گرفت کی جاتی ہے اہل شنط جماعت کے علماء کی جانب سے کہ اس موقع پر ربید زیاد بن مر جانا کو قتل کیوں نہیں کیا گیا تو اس کا جواب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ کو ایک ایسے ہمیشہ سے قائد کی ضرورت تھی جو ان سے زیادہ طاقت پر ہو جو ان سے بے انتہا جسے وہ لوگ بے انتہا خوف میں آئے ڈرے اگر اس طرح کا قائد اگر نہ ہو تو وہ لوگ اس کے سر پر چڑھ کے بیٹ جاتے اسے پوری طرح کھلونا بنا لیتے تو یزید نے کہیں اس کے معذولی پر اس سے زیادہ کہیں بڑا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت بڑا حراس اس کو اسے عہدے سے معذول نہیں کیا لیکن علماء شیخ علماء نے تیمیانی بیان فرمایا کہ یزید نے اس کے حق میں قتل کی بدل قتل کا فیصلہ نافذ کر دیا تھا یزید کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے نہ تو ہم پوری طرح ان سے محبت کریں نہ تو ہم پوری طرح ان سے نفرد اور بغض عداوت کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو بھی لشکر خوشتنطنیہ پر حملہ کرے گا اس موقع اللہ نے کہا تھا یا قیسر کے محل پر حملہ کرے گا جو محل تھا اس موقع پر رم اغیرہ کا یا خوشتنطنیہ کے الفاظ باری تھے تو اس لشکر کو اللہ نے معاف یزید تھے اور اس لشکر میں جس کے مطارق اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہ پیشن گوئی دی تھی اس لشکر میں عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر نہیں عبداللہ بن عباس اور دیگر ابو ایوب الانصر یا دیگر بڑے عقابر صحبہ یزید کی قیادت میں شامل تھے یزید کی مات اہدی میں دوست وقت تو اللہ رسول صلی اللہ کا یہ قول یا یہ پیشن گوئی یزید کو بھی ایک معنی میں یقنی طور پر حاصل ہوگی تو ہمارا اس کے متعلق کچھ غلط کہنا یا لانت عن کنا بالگوز شریعت کے مخالف ہوگا جو قوم گزر چکی ہے جن کے فتنوں سے اللہ اعتبار کوئی تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر دیا ہو جن کے خون سے اللہ اعتبار کوئی تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو دور رکھ دیا ہو تو اس قوم کے بارے ہم کچھ برا نہ کہے تِلک امت خد خلط لہا ما وہ جو امت تھی اس کے عمل کے ساتھ گزر چکی ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے اور آپ کا عمل آپ کے ساتھ اللہ تبار تعالیٰ ان کے اعمال کے مطالق آپ سے دریافت نہیں کریں کہ آپ یزید کے بارے میں کیا رائے تھی حسین کی شہادت کے بارے آپ کیا کہنا یہ سوال خروش کرتے ہوئے جسم کو نوشتے ہوئے خون نکالے یا مختلف محلق ہتھیاروں سے اپنے جسم کا خون بہائے یا پھر نوحہ خائیں کریں یا ماتم وغرہ کریں یہ بلکل بھی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن رسول نے فرمایا لئیس منا مل تمل خدود وشق اپنے جیبوں کو پھاڑتا ہے یا پھر جو جاہلیت کی باتوں کو یاد کرتا ہے اہد نووی میں اللہ کے رسول صلی اللہ بیوی کو اپنے شہر کے علاوہ جس کے شہر کا انتقال ہو چکا اس کے علاوہ کسی اور متعلق پر تین دن سے زیادہ سوق بنانے کی اجازت نہیں دیئے تو یہ ایسی افراد تو پہلے محرم سے شہر کر دیا رونا چھلانا چھیخنا پھارنا یا پھر ماتم وغلا کرنا تو یہ بلکل بھی اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہمیشہ رحم و کرم کرتا رہا ہے اور ہمیشہ ساری کی ساری تعلیمات رحمت پر مبنی ہیں انسان کو کہیں سردی کے موقع پر وضو کرنے سے تکلیف محسوس نہ ہو یا انسان کسی بیماری کا شکار نہ ہو جا اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کھاتے ہوئے تیمم کی اجازت دیے تو اللہ کیسے اپنے بننوں کو اس بات بھی ایسے دین کی تعلیم ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ایسی تعلیم اس طرح کے حرکات یا اس طرح کے عمال کا تعلق ہمارے اسلام سے بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حسین الدلہ عنہ کی شہادت یا حسین الدلہ عنہ پہلے وہ صحابی جنہوں نے جام شہادت کو شہید کیا گیا عثمان نعفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا جعفر ابی طالب رضی اللہ شہید کیا گیا لیکن ان تمام شہدہ کی شہادت کو فراموش کرتے ہوئے صرف ایک صحابی کی شہادت کو یاد رکھنا یہ یقین اللہ کی عدلیہ میں نہ انصافی کی بات ہوگی بلکہ اللہ باقعدہ ان لوگوں سے سؤال کرے گا گویا ہم نے ایک صحابی کے حق میں دیگر صحابہ کو تعصف کی نتیجے میں ان کی شہادت کو بھولا دیا تھا برکیف یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک ہم کو باقعدہ حیات رکھے صحیح معانے میں اسلامی تعریمات کو صحیح طور سے پرکھنے کی توفیق آتا کرے صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق آتا کرے قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق آتا کرے آمین وآخر 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 السلام وآخر وآخر وآخر